ڈیر سٹوڈینٹس اسلام علیکم اس لیکچر میں میں آپ کو ڈسٹیبیوٹیو پرناؤنس کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا کیونکہ اس میں آپ کی جاننے کے لیے آپ کی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے سب سے پہلے ڈیفیٹیشن ڈسٹیبیوٹیو پرناؤنس ہوتے کیا ہیں سٹوڈینٹس ڈسٹیبیوٹیو پرناؤنس ایسے پرناؤن ہوتے ہیں جو کہ ایک وقت میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کون کون سے ہیں ڈسٹیبیوٹیو پرناؤنس صرف اور صرف تین ہیں ایک ہے ایچ دوسرا ہے ایدر دوسرا ہے نیدر ان کے معنی کیا ہے ایچ کے معنی ہے ہر یا ہر ایک ایدر کے معنی ہے کوئی سا یا دونوں میں سے ایک نیدر کے معنی ہے دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں یہ تو ان کے معنی ہے اور ان کے معنی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایچ تین یا تین سے زیادہ اشخاص چیزوں یا جگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ایدر آپ مہانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایدر دو اشخاص دو چیزوں یا دو جگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایدر دو اشخاص دو چیزوں یا دو جگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے very easy meaning اور یہ بھی کہ یہ کتنے اشخاص کتنی جگہوں اور کتنی چیزوں کے طرف اشارہ کرنے کی نہیں استعمال ہوتے ہیں ابھی ان تینوں کا استعمال بھی ڈیفرنٹ قسم کا ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں سب سے پیرا جو استعمال ہے ان کا وہ اس قسم کا ہے کس قسم کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایج کے بعد ڈیریک ناؤن لگا ہوا ہے اور ایج کے بعد جب ڈیریک ناؤن لگے گا وہ سنگولر ہوگا اور ایج کے بعد جو ورم آئے گا وہ بھی سنگولر ہوگا ایج بو آئے وہ اس گیونے پرائز ایدہ روڈ ایدہ کے بعد بھی جب ناؤن لگے گا ڈیریک بیچ میں اور کوئی بھی چیز نہیں ہوگی تو وہ ناؤن سنگولر ہوگا پھر جو ورم آئے گا وہ بھی سنگولر ہوگا ایدہ روڈ leads to the real station نیدہ کے بعد بھی جو ناؤن آئے گا جس طرح نیدہ ایکیوزیشن is true یہ جو ناؤن ہے it is singular اور ایج بو آئے it is also singular ابھی دوسری کائنڈ کا use وہ کیسے ہے جب ایچ ایدہ اور نیدہ کے بعد آف آئے گا تو پھر کیسے ہوگا ایچ آف تی بو آئیز ایچ بو آئی بو آئی سنگولر ہے ایچ آف تی بو آئیز بو آئیز plural ہے ایدہ وہ اب سنگولر ہے ایدہ بھی سنگولر ہے اس سے یہ مقصد ہے کہ آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا کہ یہ ناؤن تو بھی plural ہے تو اس کے بعد وہ بھی plural آئے گا نہیں وہ اب اسی طرح سنگولر ہوگا ایدہ اف تی روڈز ایدہ روڈ روڈ سنگولر ایدہ اف تی روڈز روڈز پلورل مگر روڈز کے بعد جو ورڈز استعمال کیا جا سکتا ہے ایدہ آئیز ایدہ یو آر ہی اس رسپانسبل فور دیٹ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایدہ کے ساتھ آر آتا ہے تو ایدہ ایدہ کی یہ معنی نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ایدہ کی معنی کہ یا تو اور پھر آر کا معنی یا یا تو آپ یا وہ ذمہ دار ہے ایدہ ورڈ جو ہے وہ کس پروناؤن کے مطابق آئے گا یا کس ناؤن کے مطابق آئے گا ورڈ ایسے سنٹینسز میں جس طرح ایدہ آر یا نیدہ نار ورڈ جو لاسٹ جو آر یا نار کے بعد پروناؤن یا ناؤن آتا ہے اس کے مطابق ورڈ لگایا جائے گا فر ایکزمپل ایدہ یو آر ہی ابھی یو کے مطابق ورڈ نہیں لگے گا بلکہ ہی کے مطابق لگے گا اور ہی کے ساتھ ورڈ آئے سنگولر ایدہ یو آر ہی اس رسپونسپل فور دیٹ سیکنڈ سنٹینس نیدہ ہی نار آئی ایم ابھی یہ جو ورڈ ہے یہ آپ نے آئی تو اس سنٹینس یہ بھی ہے کہ نیدہ کے ساتھ نار آتا ہے اور نار کے بعد جو ناؤن یا پرناؤن آتا ہے ورڈ اس کے مطابق لگایا جاتا ہے اس سنٹینس میں بھی ایدہ آئے آر یو آر ٹو بلیم آر کے بعد یو آیا ہے اور یہ ورڈ یو کے بعد آیا ہے اس میں ایک میں آپ کو ترتیب بھی بتا دوں کہ پرناؤنس کی ترتیب کیسے ہوگی اگر کوئی ڈیزائرے بل بات ہو کسی سنٹینس میں تو یو پہلے آیا ہے ہی بعد میں آیا ہے یہی ترتیب ہوگی اگر کوئی ڈیزائرے وال بات ہو تو ہی پہلے آیا ہے آئی بعد میں آیا ہے اگر کوئی انڈیزائرے بل بات ہو جس طرح کے اس لسٹ والے سنٹینس میں ہے ہی دہ آئے آر یو تو پھر آئے سب سے پہلے آئے گا اگر تینوں آ جائیں ڈیزائرے بل بات ہے تو سب سے پہلے یو اس کے بعد ہی اس کے بعد آئے انڈیزائرے بل بات ہے تینوں پر ناؤنز ہیں کسی سنٹینس میں تو پھر کیسے ہوگا سب سے پہلے آئے اس کے بعد ہی اور اس کے بعد یو مقصد ہے کہ ہی ہمیشہ کے لئے درمیان میں رہے گا ڈیزائرے بل یو ان کی ترتیب یہ ہوگی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایچ کس طرح مختلف سنٹینسز میں مختلف طریقے سے لگیا جا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں ایچ آف تاب وائز واز گیون اپ پرائز یہ تو ہو گیا استعمال ہو گیا اس کا مقصد تو آپ کو اس کا استعمال تو آپ کو ملوم ہو گیا یا ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ ایچ بو وائز واز گیون اپ پرائز ایسی بھی ہو سکتا ہے ایسی بھی ہو سکتا ہے the wise were given each a prize استعمال دیکھ لیں ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ they have each been told یا ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ they have each been given اپ پرائز ایسی بھی ہو سکتا ہے we each think the same ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ they each were given a prize ایسی بھی ہو سکتا ہے each of us مقصد ہے کہ ایچ سینٹنسز میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے مگر یاد رکھیں کہ ایچ اگر یہ سبجیکٹ آئے تو یہ سنگولر تصور ہوتا ہے اس کے بعد جو وہ آئے گا وہ بھی سنگولر ہوگا سوڈنٹس امید ہے آپ کو لیکچر کی سمجھ آئے ہوگی لیکچر پسند آیا ہوگا اگر لیکچر پسند آیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بلک آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز اب تک بھر وقت پہنچ سکیں شکریہ